شہد سے زیادہ میٹھا ہے ستادہ اکاسا امام حسن کی نشانے اب مسائب شروع ہو چکا ہے میرے تو دیکھ رہے ہیں امام حسن کی نشانے مختصر پڑھنا ہوئے ہیں ہر ماہ اپنے بچے کو تیار کر رہے ہیں کہ صبح حسین پہ قربان ہونا ہے حسین پہ فیدہ ہونا ہے تو بی بی فربا شہدادہ کاسم سے کہتی کاسم آج تیرے بابا حسن ہوتے ہیں تو میرا بھی کوئی زور ہونا ہے میں بیبا ہوں کاسم تمہاری کل قربانی ہونی چاہیے ازادہ رو رونے مالا سیدہ زینب کے پاس بی بی فربان کار کار ہر ماہ اپنی قربانی پیش کرے گی میں بھی کرنا چاہتی ہوں مگر کیسے میں چاہتی ہوں کہ شادی بھی ہو جائے اور شہادت بھی ہو جائے ازادہ رو ادھر کاسم امان حسین کے پاس بیٹھے ہیں مولا کیا کر کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں مولا کر کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں سینئے اس بار بار لکھاتے ہیں کہتے ہیں کاسم کیسے بتاؤں تو حسن کی نشانی ہے تو اسے حسن کی خشنوں آتی ہے پھر پوچھا امام حسین کھنی سانس لکھے کہتے ہیں کاسم تم تو بڑے ہو تیرے چھوٹے بھائی علیہ سکر کا نام ہے تنب کے کاسم کہتے ہیں علیہ سکر کا نام ہے اللہ اکبر کہتے ہیں علیہ سکر کا نام ہے کچھ نہ برسے کہتا ہے زینب دیکھے بی بی فروا لے کہ امام حسین کے پاس آ رہے کہ آپ اجازت نہیں دیکھتے اس لیے فروا آئے جی سنو کہ میری ماں بہنوں بیٹیوں کیسے سوال کیا کہا کہا حسین میں آپ کی بیوہ بھاگج ہوں آپ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا آج اس جھوڑی میں خیراند جا جائے ماں زہرہ کا واسطہ مجھے خالی نہ پڑھا کہا نا اللہ کر کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں مولا کر کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں سینی اس بار بار لکھاتے ہیں کہتے قاسم کیسے بتاؤں تو حسن کی نشانی ہے تو اسے حسن کی خشنو آتی ہے پھر پوچھا امام حسین خندی سانس لکھے کہتے ہیں قاسم تم تو بڑے ہو تیرے چھوٹے بھائی علیہ سکر کا نام ہے طرف کے قاسم کہتے ہیں علیہ سکر کا نام ہے اللہ اکبر قاسم کچھ نہ بس سکر زینب لے کے بی بی فروا لے کے امام حسین کے پاس آگئے کہ آپ اجازت نہیں دیکھ دیتے اس لیے فروا جی سنو گا میری ماں بہنوں بیٹیوں کیسے سوال کیا کہا کہا حسین میں آپ کی بیوہ بھاگت ہو آپ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا آج اس جھوڑی میں خیراند جا جیے ماں زہرہ کا واسطہ مجھے خالی نہ پڑکانا اللہ کا واسطہ جی سے رونہ نہ رونے کی شکل بنالے میں تیرہ سالہ شہید کا مصایب پڑھنے والا ہوں مجھے کہا گیا ہے کہ مصایب پڑھا کریں ہائے ازادر رونے والوں کہا پروا خیمہ میں آرام سے چلی جا کل تیری قرباوی سب سے زیادہ قبول ہو گئی ہے ازادر رون بی بی فرما آگئے صبح ہو گئی قاسم آئے ماں کو سلام کریں کیسے ماں کو سلام کیا بی بی کہتی قاسم ابھی زندہ ہو بیٹا میں تو مندت مانے بیٹی کب تیری ناش آئے عجرکم اللہ ازادر رون بی بی فرما نے کیا کیا ایک دلے والا لباس نکالا زینب و قلزون نے دلہا بنا دیا کچھ بچے سوال کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں یہ دلے والا لباس کی بچا کیا ہے ازادر رون بی بی فرما نے کیا کیا ایک دلے والا لباس نکالا زینب و قلزون نے دلہا بنا دیا کچھ بچے سوال کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں یہ دلے والا لباس کی بچا کیا ہے ارے جس کو دلے کا لباس پہنایا جاتا تھا نا دشمن بھی اس کو مارتا نہیں تھا دشمن اس کے امنہ نہیں کرتا تھا کہ اس نے دلے والا لباس پہنا ہوا ہے اے ازادر رونے والو دلے والا لباس پہنایا امامہ سجادیا ازادر رون جائنوں کو کبسم و فروا دروازہ پہ آگا امامہ حسین کو آواز دیا امامہ حسین نے لیا کاسم کو ازادر رون اب پاس آگے کاسم کی کان میں آگے کہتے ہیں کاسم تو میرا شہید ہے میں تر ازداد ہوں میری لاج را کھلینا ہی ازادر رون ہر شہید کو حسین نے گھوڑے پیزوار کیا رکاب پکڑ کے زین پکڑ کے تاریخ میں نے کہا کاسم انتنا کمزن شہید ہے حسین نے گھوڑ میں ملتے گھوڑے پیزوار کیا نوجبان و ماتن کرو آپ کے حصے کا ماتن ہے آپ کے حصے کی شہادت ہے میری ماں بہنوں بیگیوں اللہ سوائے کہ میں حسین کے تنیا کا کوئی کم نہ دے کاسم کو گھوڑے پیزوار کیا کہا کاسم دو اللہ کے حوالے اللہ کے سفرد کیا ازادر رون کاسم یہ جو کربلا کے بیدار میں لڑتے لڑتے کاسم ایک دم واپس آئے واپس آئے اور حضرت عباس حیران ہو گئے کہ کاسم واپس کیوں آ رہا ہے کاسم آکے کہتے ہیں چچا مجھے بکر بن حمران کا خیمہ بتائیے جس نے مسلم بن عقیر کر شہید گیا تھا میں انتقام لینا چاہتا ہوں ازادر عباس نے کاسم کو سکینے سے سینے سے لگا لیا کہ کاسم تری باری مہربانی تیرا پڑا احسان ہے وہ کہیاں راضی ہو دے گی ازادر و کاسم پھر گئے آپ کو آخری حملہ کیا گا ازادر و کسی نے دین مارا کسی نے نیزہ مارا کسی نے پتھر مارا ایک سالم نے کاسم کسی نے برشی کا پھن مارا ایک سالم نے کاسم کو گرد مارا ازادر کب بھی کوئی شہید ہوا کسی نے کہا مولا میں کھوڑے سے گر گیا کسی نے کہا چپچا میں کھوڑے سے گر گیا کسی نے کہا مارا میں کھوڑے سے گر گیا کسی نے کہا مارا مارا کھوڑے سے گر گیا مارا کھوڑے سے گر گیا